بھارت میں اور بھارت کے باہر بھی یہ بہت زیادہ نیوز کو وائرل کیا جا رہا ہے کہ ہندووں نے ایک پارٹی رکھی جس میں گوہم اتر پلائے جا رہا ہے اس فیت سے کہ وہ کورونا کو ٹھیک کر دے گا یا فکر کورونا کو کسی کو کورونا نہ ہو اس لیے وہ ایک پرکاوشنری میزر ہے تو بہت زیادہ ہوا بنائے جا رہا ہے تو میں لوگوں کو کچھ چیزیں اور بتانا چاہتا ہوں جو لوگ سیلپ سینٹرڈ ہو کے اور ایک ہی ایجنڈا لے کے اس چیز کو شیئر کر رہے ہیں اور بہت جلیل کرنے کوشش کر رہے ہیں کہ ہندوانے تائیں خراب ہوتی ہیں یہ تو گائے کا موت رپیٹتے ہیں وغیرہ وغیرہ لیکن وہ لوگ کچھ چیزیں بھول جاتے ہیں جب یہ سب بول رہے ہوتے ہیں میں بھی مانتا ہوں کہ بینہ کسی کو سینٹیفکلی پروف کیے کہ ہاں بھائی اس کے کیا ریپرکرشن ہو سکتے ہیں اس کے کیا مطلب ایفیکٹ ہو سکتا ہے سیڈ ایفیکٹ کیا ہو سکتا ہے آپ کو سینٹیفکلی جاج کرانے کی کیا پتا بھائی آپ کو نقصان کرو گئے خیر وہ مددہ لگے لیکن جو مین مددہ ہے جو لوگوں نے اپنا ڈبل سینڈرڈ دیکھا ہے اس کی بات کرنی ہے اسلامی کنٹریز میں یہ حرکتیں ہوتی ہیں کہ اوٹ کا یورین پیا جاتا ہے اور اس بار اوٹ کا یورین اس لیے پیا گیا کہ کورونا ویرس سے وہ بچے رہے ہیں اور یہاں سال سال آپ کو دیکھ بھی رہا ہوگا ایک مارس کر کے بیماری پیدا ہوئی تھی اوٹ کا یورین پینے سے جس نے ساؤتھ کوریا تک میں جا کے کٹھلوں کی جان لگی تھی اور یہ تو رہی اسلامی کنٹریز کی بات ایک میڈم ہے جو کہہ رہی تھی کہ چرچس سے کورونا ویرس کو فیل آیا جا رہا ہے ایک ٹیلی ویژن پر ایک اینگر ہے ویسٹ کا جو ٹیلی ویژن سے ہی لوگوں کو کیور کر رہا ہے ہیل کر رہا ہے اپنے پتہ نہیں کونسی ٹیکنیک ہے کیا ہے کیا نہیں ہے کئی ایسی چیزیں ہو رہی ہیں دیج دنیا میں آپ کو سکین شوٹ دکھ رہا ہوگا آپ پڑھ سکتے ہیں جس کے بارے میں بھی بات ہونی چاہیے کیا صحیح ہے کیا گرہت ہے بات کر کے ڈیسائیڈ ہوگا اور کون اپنے فیتھ کو آگے بڑھانے کے لیے کون اپنے فیتھ پہ زیادہ یقین کرتا ہے اور اسی پریکٹس کو یوز کر رہا ہے آپ نے آپ کو بچانے کے تو مددے تو یہ سارے بھی ہیں لیکن صرف انٹرنیشنل مددہ اسی کو کیوں بنایا جا رہا ہے کیونکہ ایجنڈا ہے اب لوگ سوچیں گے کہ سب کو ہنوں کہیں پڑھی ہے سب ایک ہی کمیونٹی کو ٹیلیٹ کر رہے ہیں بھائی کر رہے ہیں ہر سب کو کسی نہ کسی رچ کلسر سے ڈر لگتا ہے کچھ لوگ جلتے ہیں مند میں سوچتے ہیں کہ یہ ہم سے سپیریئر نہ ہو جائے اور یہ سب سے یادہ مجھے اسلام میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ عرب کنٹریز جو ہیں وہ انڈیا کے مسلمانوں کو مسلمان نہیں مانتے جب یہاں کے لوگ حج کرنا جاتے ہیں تو وہ لوگ ان کو ڈینوٹ کرتے ہیں ہندو مسلمان بول کے یہ ہندو مسلمان ہیں یہ پیور مسلمان نہیں ہیں وہ یہاں کے مسلمانوں کو بھی پیور نہیں مانتے وہ پاکستان کے مسلمان کو بھی پیور نہیں مانتے ان کے پاس اپنی ڈیفنیشن ہے کہ عرب کا ہی مسلمان پیور ہوگا لیکن اس پاکھڑن سے کچھ اسمات آنے والا نہیں ہے سب کو ایک چیز پیچھے پڑنا ہے اور اپنے آپ کو ہی صحیح ثابت کرنا ہے تو بس کچھ چیزیں مجھے کلیر کرنے تھی کہ اگر دیکھنا ہے تو سب کو دیکھو بات کرنے ہی سب پر بات کرو تو ایک سینٹرک ایجنڈا مطلب کہ ہم صرف اسی کو پھیلائیں گے اسی کو جلیل کریں گے اور دنیا میں ایک ہی ماحول بنائیں گے ہندو سویلائزیشن خراب ہے اورتھر ڈاکس ہے یہ ہے وہ ہے لیکن جب تاہ تک جاؤ گے تو پتا چلے گا کہ جو مانوطہ کی شروعات ہے وہ یہیں سے ہوئی تھی اب لوگ سوچیں کہ تم بھی اپنے ہی اس کی تعلیف کر رہا ہوں میں انڈیا کی بات کر رہا ہوں ہندویزم کی بات نہیں کروں کیا آپ کا کیا ماننا کیا آپ کو باتیں پتا تھیں جو یہ سب بھی سپریڈ ہو رہی ہیں تو بتانا میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ ویڈیو جرور شیئر کریں یہ ویڈیو شیئر بلکل ہونے چھے اس لئے کہ لوگوں کا پاکھنڈ ایکسپوز ہو کہ صرف ایک مدے پر تم جو بات کر رہے ہو جو ایک چیز کے بارے بات کر رہے ہو دیکھو کہ تم کیا کرتے ہیں تو یہ بات سب کو پتا ہونی بہت جروری ہے اچھا رہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب جرور کرنا